جائے ہی نمسکار دوستو میرا نام ہے نیتو آج سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹیڈیوی سکھر پر تو دوستو آج ہماری پرکچہ آڑی سیریز اگیارہ ہے تو اس سے پہلے کے پارٹوں کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ انہیں بھی جرور دیکھ لیجئے تو آج کا ہمارا پہلا کوئشن ہے نیم نے لکھت میں سے کون سا استان دہرہ دن جنپد میں اشتیت ہے مال سیڈیر پارک، ٹائگر فال، لچھی والا یا اپروکت سبھی تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اپروکت سبھی آپ سنڈی بلکل صحیح ہے اگلا پیشن ہے بیاس گفہ کہاں استیت ہے بدرینات میں کیدارنات یمنوتری یا پھر گنگوتری تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا بدرینات میں استیت ہے اگلا ہے لال ٹبا نامک پریٹا نشتل کہاں استیت ہے حلدوانی، منصوری، پیتھاراگر یا پھر رودر بریاغ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر بی مسودی میں استیت ہے لال ٹبا بڑھیں گے اگلے گفشن کی طرف اگلا گفشن ہے آپ پر ٹیفن ٹاپ کہاں استیت ہے تو یہ استیت ہے آپ کا نینی تال اپسن نمبر ای بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا گفشن ہے مہاسو دیوتا کی پوجا ہوتی ہے پوڑی گڑوال میں، چمولی میں علموڑا یا پھر دہرہ دون میں تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا دہرہ دون میں اگلا گفشن ہے نیمنلکت میں سے کس ایک پروتی اسطان کو مہاتمہ گاندھی جی نے بھارت کا سویجر لینڈ کہا تھا نینی تال، مسوری، رانی کھیت یا پھر کوسانی تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا کوسانی بلکل صحیح ہے آپسن نمبر ڈی کوسانی کو مہاتمہ گاندھی نے بھارت کا سویجر لینڈ کہا تھا اور کوسانی آپ کا گومتی اور گرون کے بیچ گومتی اور گرون ندی کے بیچ استید ہے کوسک مونی کی تبستلی ہونے کے قارن اس کا نام کوسانی پڑا اور کماؤ کا جہنا کسی کہا جاتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے کوسانی کو اور پنگنات پہاڑی پر بسا ہوا ہے کوسانی کوسانی پنگنات پہاڑی پر بسا ہوا ہے اور انیس سو انتیس میں مہاتمہ گاندھی نے کوسانی میں بارہ دن کا پرواز کیا تھا اور یہی پر یہ کے دوارہ ینگ انڈیا پستک کے ایک لیخ لکھا گیا جس میں کی کوسانی کو بھارت کا سویجر لینڈ کہا اور انہ سکتی آسرم یہ بھی آپ کے کوسانی میں ہی ہے اور انہ سکتی یوگ جو گیتا کی بھومی کا انہ سکتی یوگ پستک لکھی تھی گاندھی نے گاندھی جی نے تو یہ بھی آپ کے کوسانی میں ہی لکھی تھی تو یاد رکھے گا اپسن نمبر ڈی بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پیشن ہے اترکاسی کا پوراڑک نام کیا ہے واران اسی سومکاسی دیوکاسی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا سومکاسی سومکاسی اترکاسی کا پوراڑک نام ہے اس کے علاوہ رینگ سانگ نے اترکاسی کو سترگھن کا سترگھن اترکاسی کو کہا رینگ سانگ نے اور اترکاسی کا پراجی نام باڑا ہاتھ ہو جائے گا باڑا ہاتھ اترکاسی کا پراجی نام ہے اور پوراڑک نام پرانوں میں اترکاسی کو سومکاسی کہا ہے اگلا پیشن ہے اتر دشا میں بھارت کا انتیم گاؤ مانا کس چلے میں اس دت ہے ٹیری چمولی اترکاسی یا پھر رودر پریاغ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا چمولی چمولی میں اس دت ہے مارا تو آپ سے نمبر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پیشن ہے فرینک اسمیت نے کس کی خوچ کی تھی کورویٹ فال فلو کی گھٹی کالی گھٹی یا پھر بدھ اسٹوپ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر بھی فلو کی گھٹی انیس سو اکتیس میں کی تھی اور دیویلی آف فلاورز فرینک اسمیت کی پستہ کا نام ہے اگلا پیشن ہے اتراخند میں شریع انتر ٹاپو اسٹیت ہے اپسن ہے حریدوار شریع نگر دہیرہ دون یا پھر ادھم سنگر تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر بھی شریع نگر میں شریع نگر میں آپ کا شریع انتر ٹاپو اسٹیت ہے اپسن بھی بلکل صحیح ہو جائے گا اور شریع انتر ٹاپو کا انڈ بھی ہوا تھا تو یہ کب ہوا تھا تو دس نامبر انیس سو پیچانیبی کو ہوا تھا دس نامبر انیس سو پیچانیبی کو شریع نگر شریع انتر ٹاپو پر آندولن کاریوں پر لاتھی چارج ہوا تھا جس میں راجیس راوت اور یس صدر بینجو کی موت ہوئی تھی تو یہ بھی اگزام پوچھا جاتا ہے شریع انتر ٹاپو کانٹ میں صحیح ہوئے کون تو یس صدر بینجو اور راجیس راوت اگلا قیشن ہے دہراد جن پد پراجین چار بیٹوں میں سمیلیت نہیں ہے بھی رو صدر لکش مر صدر مار صدر یا ماندو صدر تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے اپس نمبر اے بھی رو صدر نہیں ہے مار صدر ماندو صدر اور کالو صدر یہ چار صدر جس میں بھی صدر یہاں پر غلط ہو جائے آنسر آپ ہو جائے گا دیوی دھورا چمپاوت آپ سن نمبر بھی بلکل صحیح ہے جاگز اور دھام کس ندی کے کنارے استطر ہے رام گنگا کالی گنگا جٹا گنگا یا گوری گنگا جاگز اور دھام الموڑا جنپد میں ہے اور یہ استطر ہے آپ کے جٹا گنگا سیلی میں اور جٹا گنگا ندی کے کنارے پر استطر ہے اور راج کا سب سے بڑا مندر سمو ہے جاگز دھام اور جاگز دھام ہے اسے پرانوں میں ہارٹ کے سر ناگز سر بھی کہا گیا ہے اور راج جی کا پانچ دھام مانا جاتا ہے جاگز دھام کو اور جاگز دھام کا سب سے پراشین مندر ہے مرتی جائے مندر اور سب سے ویسال مندر دن دے سوارا مندر پرانا مندر مرتی جائے مندر اور سب سے ویسال مندر دن دے سوارا پرشد مندر ہارٹ کالی کا کہاں استطر بدر نات جو سمت گنگولی ہارٹ تو اس کا رائد آنسر آپ کا ہو جائے گنگولی ہارٹ اگلا پرشد گرجیا دیوی مندر کس ندی کے گنارے اوستط ہے تو یہ استطر ہے آپ کوس ندی کے گنارے اگلا موچ کند گفا کہاں استطر ہے بدر نات کے پاس یمن اتری کے پاس یا گنگ اتری کے پاس اس کا رائد آنسر آپ کا ہو بریاغ اوپسن نمبر دی صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کوئی مولا رام چیتر کلا کی کس سیلی کے لئے پرشد ہے بسولی گڑھوال گولیر یا پھر کانگ سیلی اس کا رائد آنسر آپ کا ہو جائے گا گڑھوال سیلی کے لئے پرشد ہے اگلا کوشن ہے نیمن لکھی چار پر ایسے کسی اتران چل میں سنطان کے لئے منایا جاتا ہے تو بھیرولی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ سن نمبر بھی بلکل صحیح ہے اتران چل میں سنطان کے لئے منایا جاتا ہے اگلا کوشن ہے گڑھوال شیطر کے لوگ نرطیوں میں کون سا اس سمجھ کیا جاتا ہے جب حال میں ویوہت لڑکی پر تھم بار مائک آتی ہے چوفلا جاگر جھومیلا یا پھر تھڑیا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تھڑیا نرطی اس سمجھ کیا جاتا ہے جب ویوہت لڑکی پر تھم بار مائک بھگوال دیوی دھرا ہو جائے گا چیدی کاسی پور گبلہ دیو دارما اور موسیمان یہ ہو جائے گا پیثور آگر اپسن نمبر بی بلکل آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پیشن اترہ خند کی مہیل آئے ایک آبوشن جسے تلہری کہتے ہیں پہنتی ہیں ناک پاؤ گلے یا ہاتھ میں گلے میں پہنتی ہیں تلہری نام آبوشن اسی کے علاوہ ہسولہ یہ بھی گلے میں ہی پہنا جاتا ہے چندرہار لوکیٹ گل بند یہ آپ گلے میں پہنے جانے والے آبوشن ہیں اگلا پیشن راج میں منایا جانے والا پر بگوال یا بگوائی ہے دیپا والی کا دس ہری کا ہولی کا یا پھر سنگ راندی کا تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا آبوشن نمبر بی دیپا والی کا اگلا پیشن اترا خند کے پر سدھ لوگ گیت بیڑی پاک کو نارا ماسا کی دھون بنائی تھی بیڑو نمبر ڈ بلکل آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جھال بیڑائی دماما موریو ہے تو یہ ہے ارون انچل پردیس کی ندیا لدہ کی پہاڑی چوٹیا کماؤ کے وادی انتر گڑوال کے مندر تو یہ ہو جائیں گے آپ کے کماؤ کے وادی انتر اپسن نمبر ڈ اگلا نند راج تیر تیر تیار 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 اگلا نمبر اگلا بگوال میلا کس اسطان پر لگتا ہے دیوی دورا تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا دیوی دورا اگلا بش نمبر اگلا بش نے پر شد گو چار میلا کب پر آرمب ہوا 1930 1951 1961 1961 1943 1943 آنسر آپ ہو جائے 1943 option number D سنشکریت اکادمی کی استعپنا کی گئی سنشکریت اکادمی حری دور یا دیو پری تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا option number C حری دور سنشکریت اکادمی کی استعپنا حری دور میں کی گئی اور اس اکادمی میں کا مکھ کار استان حری دور عشت جائی رام آسرم سنشکریت مہا ویدی آلے کو بنایا گیا اور اس آسرم کے مہنت بہرم سرو برم جاری اکادمی کے اپاد دکچ ہے ریال رکھے گا اور بڑھیں گے اگلے ایک قویشن کی طرف ادھے سنکر نرتی اوم ناتیا کا آدمی کی استعپنا سن 2003 میں استان پر کی گئی تو کون سے استان پر کی گئی نینی تال الموڑا دہرہ دون یا پھر حری دوار اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر سی اپسن نمبر بی الموڑا اپسن نمبر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا ادھے سنکر نرتی اوم ناتیا کا آدمی کی استعپنا 2003 میں الموڑا میں کی گئی اور یہ نرتی سمرات پندی ادھے سنکر کے نام پر ان کا استعپنا کی اگلا خیشن ہے سنگی سکچہ کے لئے بھات کنڈی ہندوستانی سنگی سنسطان دہرہ دون سے سبد مہا ودیال نمن میں سے کس ایک نگر میں نہیں ہے دہرہ دون اتر کاسی الموڑا یافیت پوڑی اس کا رائٹ انسر آپ کا ہو جائے گا الموڑا بھی ہے پوڑی میں بھی ہے اور دہرہ دون میں بھی ہے اتر الموڑا میں کی گئی اگلا بھی دیوی دھرا میلا لگتا ہے چمپا وط میں اپسن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا بھی کس راج میں نندہ دیوی محصو منایا جاتا ہے اتر اپسن نمبر ا بلکل صحیح ہے اگلا بھی سوم نات ماسی میلا لگتا ہے آیو جیت کی جاتی ہے تو یہ کی جاتی ہے آپ کے بارہ ورسوں میں ایک بار تو اپسن نمبر دی بلکل آپ صحیح ہو جائے گا اگلا بھی گڑھوال پینٹنگ رچنا ہے مکندی لال گمانی پانت مولا رام یا پھر وش مبر دت چند دولا گڑھوال پینٹنگ رچنا مکندی لال اپسن نمبر ای بلکل صحیح ہو جائے گا مکندی لال کا جن مہات پارٹ لگا چامولی میں اور ان کے گارہ کچھ لکھ گئی ہیں جن میں سے ایک آپ کا گڑھوال پینٹنگ ہو جائے گا اسی کے علاوہ سم نوٹ سون مولا رام یہ بھی آپ مکندی لال نگر میں اپسن نمبر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا سری نگر میں لگتا ہے بیک چطور دسی میلا اگلا گھر گڑھوال شیطر میں تھاڑیا نرتک کیا جاتا ہے مہلا کے پرثم بار مائی کے آنے پر اپسن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا اگلا گھر جھال بیڑھائی دماما تدھا مریوں کے آہ ہیں تو یہ ہے آپ کماؤ کے واد یندر اگلا گھر نمی اسطانوں کا میل کر صحیح اتر چنے سکھنڈا اسطو سکھنڈا اسطو چمبا جول جیوی میلا دھار چولا پیثار گڑ پور گدی میلا تنک پور پاس ہو جائے گا اور بگوال میلا آپ دیوی دھرا اگلا پیشن ہے سوچیا میلا کر صحیح اتر چنے جھنڈا میلا دہرہ دون بگوال میلا یہ آپ دیوی دھرا اور جیتی میلا یہ آپ پر ہوگا پانڈو سر اور لو سر میلا یہ دون دا میں ہوگا اس طرح سے آپ کا اوپسن نمبر یہ بلکل صحیح ہو جائے اگلا سوچیا ملا کر صحیح تر چنے تو بہت ایمپورٹنٹ گشن ہے سیو تا یہ ہو جائے گا آپ سیو ٹانڈو نرطے اور پانڈو یہ ہو جائے گا ایک پانڈو نرطے پانڈو نرطے ہو جائے سیو کا ٹانڈو نرطے اور پانڈو نرطے ہو جائے دیوتا یہ ہو جائے گا جاگر نرطے اور پاروطی ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہمارا اپسن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا گڑوال چترکلا کی پرسد چترکار تھے کسوری لال مہیدر ڈنگوال مکندی لال مولا رام اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر ا صحیح سمیلیت ان میں پتھارا گڑ تھل میلا اگلا چوفل کیا ہے ایک بھگیال ایک تحصیل ایک واد یا ایک نرط چوفل ہے اپسن نمبر ڈ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا چیتی میلا لگتا ہے ادھم سنگ نگر اتر کاسی دیرہ دون یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو چیتی میلا لگتا ہے آپ کے ادھم سنگ نگر اپسن نمبر اے بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پیشن ہے ہریلا کیا ہے تیوہار ہے سبجی ہے فل ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو تیوہار آپ کا رائٹ آنسر رجے کا اپسن نمبر اے اگلا پیشن ہے جگوال فلم کس بھاسا میں بنی ہے کماؤنی گڑھ والی ہندی یا جون ساری یہ بنی ہے آپ کے اپسن نمبر بی گڑھ والی میں اگلا ہے میگھا کس بھاسا کی فلم ہے میگھا فلم کماؤنی بھاسا کی فلم ہے اگلا نمیلو اور اس کے جلو میں صحی سمیلیت ہے جھنڈ میل دہیرہ دون بی کنٹ چتھر دسی میل یا سری نگر پوڑی وی سو میل اتر کس اور تھل میل المون اگلا اپسن نمبر د صحی سمیلیت نہیں ہے اگلا نمیلو وہ ان کے جلو میں صحی سمیلیت نہیں مانے سور میل چمپا وط یہ آپ صحی ہو جائے اسی کے علاوہ سوم نات میل الموڑا یہ بھی آپ صحی ہو جائے گا اگلا یہ بھی بکاس میل یہ آپ صحی جائے گا اگلا پر ملا ہے تو نمیلو گا ان کے جلو میں کون سمیلیت نہیں ہے لڑی دھورا میل چمپاوت بلکل صحی ہے گندیا گر میلا یہ آپ کا پوڑی یہ بھی آپ کا بلکل صحی ہو جائے گا پوڑی میں گندیا گر میلا یا پھر سات خون ماف میلا بھی اسے کہا جاتا ہے سات خون ماف کس میلا گندی میلا اس کے علاوہ گوچر میلا یہ آپ کے چمولی بلکل صحی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو سمیل نہیں ہے وہ ہے آپ کا جیہ رانی میلا اگلا پرتیق ورس پانچ وے دھام یاترہ ختلنگ رودرا دیوی کا آیوجن کیا جاتا ہے چمولی تیہری اترکاسی یا چمپا ہوت تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر بی تیہری میں تیہری آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا ختلنگ رودرا دیوی دھام یاترہ اور پانچ وے دھام یاترہ مانی جاتی ہے کلا سمان سرور یاترہ پرائیو کس دردے سے ہو کر جاتی ہے یہ جاتی ہے آپ کے لیفو لیک دردے سے ہو اپسن نمبر دی بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پیشن برطیق ورس سراؤڑ مانس میں ایک مہا کا سراؤڑی میلہ لگتا ہے تو یہ لگتا ہے آپ کے الموڑا میں اپسن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پیشن بچوں دوارہ گھوکوتی نرتک کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے گھڑوال چھیتر میں تو اپسن نمبر اے بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پیشن تگڑی یا تگڑی سریل کے کس انگ کا آبوسن ہے گلے کا باجو کا کمر کا پاو کا تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا کمر کا اپسن نمبر سی صحیح ہے اگلا بیشن اندہ راجہ تیاتر 2014 کی سعودی میں ہوئی تو یہ ہوئی آپ کے 18 آگست سے 6 ستمبر 2014 اگلا بیشن ویل پرو لبد نائی کا نام چتر ہے مولا رام کی حرید آس کی منگت رام کی جوالا رام کی تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپ سن نمبر مولا رام کی آپ سن نمبر بلکل صحیح ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے آج کے امپورٹنٹ قیشن امید ہے اپنے سارے قیشن کو اچھے سکھئے اسی طرح اپنی تیاری کرتے رہیے اور اگر آپ چین پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو رکھیں تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک دوستو کے ساتھ سیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی تیاری اچھے سکھے ملنگے نیکسٹ ویڈیو میں جائن جائے بھارت